امید ہے کہ آج فکس ہو جائے گی اور اگر نہ ہوئی تو پھر کل صبح لگے گی کیونکہ کوٹ نے آڈر کیا ہے فوری طور پر یہ ہونا چاہیے فوری طور پر کا مطلب ہے اسی وقت کل سارا دن ہمارے بندے بیٹھے رہے وہاں سیڈی آفیس میں اپلیکیشن بھی دی ریٹن ریکویسٹ بھی دی ٹیلی فون بھی کئے مگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور رات ہی میں نے لیگل اوٹس بھی بیجا صبح صویرے ان کو ریسیب کروایا مگر ابھی تک کوئی اس پر افر نہیں ہے ہم ابھی سیکچی جنرل صاحب آئے تھے ہمارے وہ بائیومیٹرک وریفکیشن کرا گئے ہیں ہم نے کنٹیپٹیشن فائل کر دی ہے امید ہے کہ آج لگ جائے گی ورنہ کل صبح صویرے لگے گی انشاءاللہ ان کا خلاف کنٹیپٹ بھی لگائیں گے اور ڈی سیل بھی کرائیں گے دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم عمران خان نہیں ہیں ہم عمران خان کے سپاہی ہیں لیکن دوسری بات ہے کہ ہم آج بھی کھڑے ہیں پیچھے تین مہینے میں میرے خلاف پانچویں اف ای آر کٹی ہوئی ہے ہم ان سے اف ای آروں سے نہیں ڈرتے جیل میں بھیجنا ہے بھیج دیں ہمارا عامر مغلہ ابھی دیشتگردی کے پرچے میں اس دن ساری میڈیا کے موجودگی میں انہوں نے پتہ کیا لگایا دیشتگردی کا پرچہ دے دیا انہوں نے کہا جی انہوں نے ہوای فائرنگ کی ہے ان کے ہاتھ میں پسٹول تھے ان کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا گنے تھیں ان کے ہاتھوں میں آہینی راڈ تھے وہ ساری دنیا نے دیکھا سارے میڈیا موجود تھا ان بیمانوں اور بدواشوں کا مقابلہ ہم انصاف سے کرنا چاہتے ہیں ہم سکون سے کرنا چاہتے ہیں اب انہوں نے وہ جو جگہ دی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اف ایف ڈیو کی جگہ ہے وہاں کیٹل کی یہ بندی لگنی ہے دوسرا ایک ہی روڈ ہے وہاں جانے کا راستہ ایک ہے اور وہ اس جگہ پہ اگر گاڑیاں آ جائیں تو جلسہ نہیں ہو سکتا جلسہ آ جائے تو گاڑیاں نہیں آ سکتی دوسری بات ایک وہ انڈر کانسٹرکشن ہے روڈ وہاں سے اگر ہر وقت جب بھی آپ جائیں گے وہ ویسے ہی روڈ بلوک ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا پچاس گاڑیوں کا کافلہ بھی وہاں سے گزر جائے جو کہ ہمارے پاس کے پی نے آنا ہے اور سے آنا ہے اسرام آباد کے لوگوں نے جانا ہے نہ وہ اسرام آباد میں ہیں نہ وہ روارپنڈی میں ہیں نہ وہ گجر خان میں ہیں ایسی جگہ ہمیں دیئے جان بوچھ کے انہوں نے ایک ٹرک وہاں خراب کرتے نہ ہیں اور آگے اور ادھر سے آنے والی ساری ٹریفیک بند ہو جانی ہے اور کہنا ہے کہ جلسہ ان کا دیکھو جینا کام ہو گیا ان بیمانوں اور چوروں کا ہمیں پتائے اور اسرام آباد کے تاریخ میں آج تک وہاں ایک دلسہ بھی نہیں ہوا چار جگہیں ہم نے دوبارہ لکھ کے دیئے ہیں پیریٹ گراؤنٹ ایف نائن پارک کشاور موڑ یا جہاں منظور پرستین نے کیا تھا وہاں وہ فتح جنگ ترنول کے پاس تو وہاں ہمیں ان چاروں میں سے کوئی ایک جگہ دے دیں اگر یہ نیک نہیں ہے آج میں نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو بھی چیلنج کر دی ہے ابھی پیٹیشن فائل کر دی ہے مجھے بتائیں کہ جب کوئی مجرم ہو جس نے جرم کیا ہو کیا وہ خود جج بن جائے گا کہ جناب میں خود فیصلہ کروں گا یا میری چوائز کا کوئی جج ہوگا الیکشن لاؤس کے مطابق چھے مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے چھے مہینے میں سے تقریباً پیٹیشن فائل ہوئے بھی دھائی مہینے ہو چکے ہیں اب بھی تک تینوں جو ہارے ہوئے تھے اب کٹ پتلی ایم این ایز بنے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا اور فارم پٹی فائل بھی جمعنا کر آئے اور وہ بھاگ گئے بھائی آپ کو سیون ڈیز میں جواب دینا ہوتا ہے ایک بات بتا ہوں الیکشن لاؤس کے مطابق سیون ڈیز میں جواب دینا ہوتا ہے اور اگر وہ نہیں دیں گے جواب سیون ڈیز میں تو دو آپشن ہیں جج کے پاس یا تو وہ اس کا حق کے دفاع ختم کر دے گا یا اس کو اگر ٹائم دے گا تو ایک لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ دے گا نہ لاکھ روپے جرمانہ کیا نہ حق کے دفاع ختم کیا دو پانچ کو لگا تھا ان کو کہا جی اٹھارہ دن دے رہے ہیں سات دن دینے تھے اٹھارہ دن دیا نہیں جواب دیما کر آیا اور نہ ہی اپنے فارم پھٹی فائب لے کر آئے پھر بیس پانچ کو پھر نہیں آئے آکھ ریکوست کی جناب تھوڑا سا ٹائم دے دیں پھر جج نے نو دن پورے دے دیئے پھر نہیں جواب دیما کر آیا پھر انتیس پانچ کو پھر انہوں نے آکھر کہا کہ نہیں جواب نہیں ہے ابھی تک جناب پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیں پھر پانچ اور شے تاریخ لکھی ہوئی تھی اور آج جج نہیں ہے آج تک بجائے ادھر آنے کے وہ بھاگم بھاگ جاتے ہیں وہ جا کے لیکشن کمیشن سے کہ جناب جج بدلنے جی جج بدلنے الزام کیا ہے کہ جج کہہ رہا ہے کہ جی میں دو الزام لگائے ایک یہ ہے کہ جج کہہ رہا ہے میں جلدی کیس کو ریسائیڈ کروں گا ابھی تو قانون کہتا ہے کہ جلدی ریسائیڈ کریں ہمارے اوپر الزام ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب وکیل اور جج جلدی ریسائیڈ نہیں کراتے کیسز کو اچھا جلدی ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہے اگر آپ سچے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ دیں گے اگر یہ جھوٹا ثابت ہوا تو آپ جیل جائیں گے وہ بھی تو قانون ہے آگے سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ نے جرم کوئی نہیں کیا تو پھر آپ کیوں جیل جائیں گے انہوں نے کہا جی پھر سمجھ جاؤ آگے کہا جی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جرائم میں شریک ہے اس کے اوپر یہ ہے پرجری کا لوگ پرجری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ عدالت میں جھوٹا ایفیڈیوٹ دیں یا جھوٹی سٹیٹپنٹ دیں تو اس کے اوپر پی پی سی کا دفعہ لگتا ہے وہ قانونی طور پر عدالت ان کو بیج سکتی ہے اور بیجنے کی بلکہ پابند ہے تو اس میں کیا حرج ہے اچھا پھر مجھے پتائیں دیکھیں اب میرے کیس میں تو پورا کا پورا جو دو قسم کے تین مجرم ہیں ایک مجرم ہے تارک فضل چودری جس کی کنائمنٹ سے دوسرا مجرم ہے ریٹرنگ آفیسر تیسرا مجرم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نے بھی جرم کیا ہے کیوں جرم کیا میں اور باقی ساری جرائم کے علاوہ میرے کیس میں بارہ تاریخ کو وہ یہ کہتے ہیں اپنے سٹیفائیڈ کاپی مجھے دی ہے بارہ تاریخ کو انہوں نے فارم 48 49 جاری کیا یعنی کنسولیڈیشن جو ہے فارم 48 اور 49 کی ہوتی ہے وہ کیا ہے بارہ تاریخ کو جبکہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تارک فضل کا وہ جاری کیا ہے گیارہ تاریخ کو یہ کیسے ممکن ہے کنسولیڈیشن یعنی آپ نے گنتی اور کنسولیڈیشن اور ووٹوں کی گنتی کی بعد میں اور نوٹیفیکیشن کر دیا پہلے اور اس کو ہائی کورٹ نے سیریس نوٹس لیا کہ اس کا آپ جواب دیں تین تاریخیں ہوں گزرنے کے باوجود انہوں نے جواب نہیں دیا جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ اس جج کو بدلی کر لیں تو یہ کوئی بھی مجرم جو ہوتا ہے اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چوائس کا جج کر لے یا خود جج بن جائے یہ غلط بات دیکھیں عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ میں اقتدار سے باہر ہوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں گا میں اقتدار سے باہر ہوں میرا اقتدار اس کو میں نہیں سوچتا وہ ایک سرویس سمجھتا ہوں میں باہر ہوں تو زیادہ خطرناک ہوں ان کے لیے بات یہ ہے کہ میں نے حق سچ بولنا ہے میں منہ ہوں میں منہ نہ ہوں جو بات میں نے باہر کرنی ہے وہی میں نے اندر ادھر جا کر کرنی ہے میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں آپ سب کے سامنے میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے تارک فضل کو کہ آجاؤ دو جگہیں میں نے بتائی ہیں مسجد میں آجاؤ شاہ فیصل مسجد میں کئی دفعہ اس کو میڈیا کے موجودگی میں میں نے آپشن دیا آجاؤ فارم فارٹی فائب لیاؤ تم صرف قسم اٹھا لو کہ جناب یہ میں جیتا ہوا ہوں میں کیس واپس لے لوں گا آج بھی آپ کے ذریعے چیلنج دے رہا ہوں دوسرا آپ پریس کلپ میں آجاؤ آ کر کے یہ صرف بتا دو کہ جناب یہ ہے میرے فارم فارٹی فائب میں آن اوت قسم اٹھاتا ہوں جناب میں جیتا ہوا ہوں میں تب بھی آپ کا میں اپنا کیس واپس لے لوں گا تیسری بات میں ان کو آج بھی کہہ رہا ہوں جائیں چھوڑے یہ سارے مقدمیں آ جائیں ہمارے پاس کسی جرگے کسی محفل کسی پروگرام کسی میڈیا آوس کے سامنے آ کر کہہ دو کہ یہ ہے میرے فارم فارٹی فائب آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشنر کے بار اس نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی فارم کا دتھا لے کر آیا تھا پریسی تاریخ میں آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جنہ کل فارم فارٹی فائب ہونی نہ تو پھر اکی کرن فارم فارٹی فائب وجود ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی وہی ہیں جو میرے پاس ہیں میرے حق میں کل مصطفیٰ خوکر صاحب نے بھی جواب جمع کرا دیا ہے جس کے مطابق اس کے فارم اور میرے فارم فارٹی فائب ایک ہے آج ٹی ایل پی والوں نے اپنا جواب جمع کرا رہے ہیں جس کے مطابق اس کا بھی مجھے کاپی دے دی ہے اس کا بھی وہی ہیں فارم فارٹی فائب جو میرے ہیں بات یہ ہے کہ کب تک یہ بھاگیں گے جتنا دیرے یہ بھاگ سکتے ہیں بھاگیں ان چوروں کا ہم نے پیچھا نہیں چھوڑنا یہ اپنے مو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ کسی شادی غمی میں جانے کے خابل نہیں ہیں مجھے بتائیں اپنی بیوی بچوں اپنے گھر سے یہ آ رہے ہیں کس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں جیتا ہوں وہ کل ایک پروگرام میں یہ ان کا ایک سپورٹر آئے ہوئا تھا اس نے کلیسہ نخوی نے بتایا کہ ان کے ایک سپورٹر آئے ہوئا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا ہے اسے کہتا ہے ان کے سپورٹر نے ایک لطیفہ سنایا اس نے کہا جی گیدر سے پوچھا کہ یار ہم زیادہ دلیر طاقتور ہیں یا شیر اس نے کہا کہ یار طاقتور اور دلیر تو ہم ہیں مگر بس دعا کرو کہ شیر اسے مقابلہ نہ ہو جائے سامنا نہ ہو جائے تو بات وہی ہے کہ وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے جو ایک آنیسٹ جج ہے اس کے اوپر آپ نے الزامات لگا دیئے اس لیے ان کا وقیل ان کو چھوڑ کے باگ گیا سیدار تیمور اسلام اور کہا گیا کہ جناب شعیف چین یہاں کا وقیل ہے ایک بات آپ بتا دوں جسٹس تاریخ محمود جہانگیری صاحب بڑے آنیسٹ کمپیٹنٹ جج ہیں ہمارے دوستوں کی طرح ہیں ہمارے کلیگ رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر ساری زندگی وہ میرے مخالف رہے ہیں میں ان کا مخالف رہا ہوں انہوں نے ساری زندگی نہ مجھے ووٹ دیئے میں نے کچھ دس الیکشن لڑے ہیں نہ میں نے ان کو کبھی ووٹ دیئے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں میں بھی صدر رہا ہوں وہ ڈسٹرک بار کے صدر رہے ہیں وہ جنرل سیکٹری رہے ہیں میں سامباد بار کانسل کا ممبر چیئرمن رہا میں پاکستان بار کانسل کا ممبر رہا لیکن انہوں نے کبھی مجھے ووٹ دیئے نہ میں نے دیئے اور بلکہ اضراز اگر ہوتا تو ہمیں ہوتا کہ جنرل ہمارے مخالف گروپ سے ہیں دوسرا جو میرا مخالف وکیل تھا جو اب ان کو چھوڑ گیا ہے سردار تیمور اسلام آپ سارے بہتر جانتے ہو سردار جسٹس ریٹائرڈ سردار اسلام صاحب کا بیٹا ہے اور جسٹس ریٹائرڈ سردار اسلام صاحب طارق محمود جہانگیری صاحب کے استاد محترم تھے اگر میں کہتا تو ان کا آپس میں تعلق بنتا تھا لیکن ایک آنسٹ کمپیٹنٹ جج کے پاس جب کسی کا سگے بائی کا کیس بھی آ جائے دیار انڈر اوت انہوں نے انصاف کرنا ہے ریکارڈ کے مطابق قانون کے مطابق ریکارڈ آپ پیش نہیں کر رہے جواب آپ دے نہیں رہے آپ چوہوں کی طرح وہاں چھپ گئے ہو اور ان مجرموں کے ہاتھوں میں جنہوں نے خود شریک جرم ہیں آپ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ شریک جرم ہیں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر اور وہ کٹ پتلی اور ناجائز ایم این ایس کیونکہ جس طرح وہ ناجائز اولاد ہوتی ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ ناجائز ایم این ایس پیدا کی ہیں اور ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے ان کی سرپرستی اور پرورش کی ہے الیکشن کمیشن نے تو یہ تینوں سارے جرائم میں شریک کار ہیں تو اب ناجائز اون سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتا دیں کہ آپ کے جو دادا باپ نے جو آپ کی پرورش کی ہے وہی فیصلہ کریں گے کہ جناب کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے